موسیقی بلکہ وہ اب پی اے موڈی کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اور اب تک انہوں نے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دراصل ملک جو حالت ہوئی ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پی اے م ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور پڑھے لکھے کا کیا فائدہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ میں جب میٹنگ لیتا ہوں تو چونکہ میں پڑھا لکھا ہوں اس لئے مجھے کوئی افسر بے وقوف نہیں بنا سکتا لیکن اگر میں پڑھا لکھا نہ ہوتا تو بڑی خوبصورتی سے اب سران ہمیں بے وقوف بنا لیتے ہیں ظاہر ہے یہ نشانہ انہوں نے لگایا ہے پی اے موڈی کی طرف آئیے سنتے ہیں کہ ارون کے جیوال نے کس طریقے سے نشانہ بنایا ہے پی اے موڈی کو یہ دیکھیں ہماری پڑھے لکھے لوگوں کی سرکار ہے ہماری پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہے اور جب میں سرکار چلا رہا ہوں میں میٹنگ لیتا ہوں افسروں کی میں یہ دیکھتا ہوں کی مکھے منتری کو پڑھا لکھا ہونا کتنا جروری ہے یہ افسر آپ کو یوں گھما دیتے ہیں آپ میٹنگ لیتے ہو وہ یوں گھما دیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی کیا کہہ گیا آپ سے یوں ہی فائلوں کے اوپر سائن کرا لیتے ہیں اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہو آپ سرکار نہیں چلا سکتے آپ کو کوئی بھی بے بھوک بنا کے چلا جائے گا دوہجار سولہ نومبر میں نوٹ بندی کی گئی پورے دیش میں ایک دن رات کو آج نومبر کو رات کو آج بجے پردان منتری جنہیں آکے کا کی آج سے پانسو کے اور ہجار کے نوٹ لا گنی ہوں گے پورے دیش کے اندر افرات افری مچ گئی لوگوں کے دھر میں کھانے کو نہیں تھا لمبی لمبی لائنوں میں لوگ کھڑے ہوئے پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہو گئے لائنوں میں کھڑے ہوئے کتنے لوگ بے روچگار ہو گئے کتنی دکانے بند ہو گئی انڈسٹری بند ہو گئی پورا دیش دس سال پیچھے چلا گیا پورا دیش دس سال پیچھے چلا گیا بعد میں میں نے پتہ کیا یہ نوٹ بندی ہوئی کیوں تھی تو پتہ چلا پردان منتری جی کے پاس کچھ لوگ گئے انہوں نے پردان منتری جی کو بے پو بنا دیا بولے پردان منتری جی اگر آپ نوٹ بندی کر دوگے تو بھرشٹا چار دور ہو جائے گا میں اپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھرشٹا چار دور ہوا بولے پردان منتری جی نوٹ بندی کر دوگے آتنکواد دور ہو جائے گا میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آتنکوا دور ہوا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پردان منتری جی سے ایک پترکار نے پوچھا آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں انہوں نے کہا میں ہائی سکول تک دے آؤں اس کے بعد میں نے پڑھا ہی نہیں کی ایک اور ان کا بھاشن سن رہا تھا اس میں وہ خود ہی کہہ رہے تھے میں کوئی خاص پڑھا لکھا نہیں ہوں گاؤں کے سکول میں گیا تھا اس کے بعد میں نے پڑھا ہی نہیں کی میں سمجھ گیا ہوں اگر دیش میں آج پڑھے لکھے پردان منتری ہوتے بھائی صاحب کبھی بھی نوٹ بندی نہیں ہو کیونکہ وہ سمجھ جاتے کہ نوٹ بندی سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اگر پڑھے لکھے پردان منتری ہوتے دیش دس سال پیچھے نہیں چلا جاتا دیش کی عرصہ دس سال پیچھے نہیں جاتی ہے پڑھے لکھے پردان منتری بہت جڑو نہیں ہے جی ایسٹی لاغو کیا گیا جی ایسٹی تو لاغو ہونا ہی تھا اس کے پہلے کانگریس کی سرکار سے یہ جی ایس کے ٹائم سے جی ایسٹی کا معاملہ چل رہا تھا جی ایسٹی لاغو کیا گیا لیکن جس طرح سے لاغو کیا گیا آج پورے دیش کے کسی ویپاری سے پوچھ لو سارے چھاٹی پیٹ کے رو رہے ہیں یہ کیا جی ایسٹی کر دیا ہے کی نہیں ہے کسی سے جی ایسٹی نہیں سمبھل رہا اتنے بڑے بڑے چارٹڈ ایک آنٹنٹ رکھ لیا ان کی فیس رکھ لیا جی ایسٹی پلے ہی نہیں پڑھتا آج اگر ہمارے دیش کے پردھان مطلی پڑھے لکھے ہوتے ہیں جی ایسٹی ٹھیک سے لاغو ہو گیا ہوتا ہے اتنی تکلیف نہیں ہوتی پورے دیش کے اندر ویپاریوں کو جتنی آج جی ایسٹی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے دوستو یہ تین کسانوں کے خلاف قانون لے کے آئے بولے بڑی قرانتی آ جائے گی بڑی قرانتی آ جائے گی کسان رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں دھرنے کر رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں کسان کہہ رہے ہیں مر جائیں گے یہ قانون مت کرو مانے ہیں انتپنت میں جب ایک سال کئی ساڑھے سات سو کسان شہید ہو گئے ایک سال تک کسان ڈلی کے بارڈر پر بیٹھے رہے اس کے بعد ان کو تینے قانون واپس لے لے پر آج اگر دیش میں پڑھے لکھے پردھان مطلی ہوتے وہ پہلے ہی سمجھ جاتے کہ یہ تینوں قانون ہے ان کسانوں کے خلاف ہے پچھلے تین سال میں دیش میں ساٹھ ہزار سرکاری سکول بند ہو گئے ساٹھ ہزار سرکاری سکول بند ہو گئے ہمارے دیش کی جنسن کیا بڑھ رہی ہے گریبی بڑھ رہی ہے اور سرکاری سکول بند ہو رہے ہیں یہ چل کیا رہا ہے سرکاری سکول تو اور کھلنے چاہیے تھے ساٹھ ہزار کیا چھے لاکھ سرکاری سکول کھلنے چاہیے تھے دیش میں سوا چھے لاکھ گاؤں ہیں ہر گاؤں کے اندر سرکاری سکول ہونا چاہیے اور یہ سکول بند کر رہے ہیں آج اگر ایک پڑھا لکھا پردھان منتریوں کا وہ شکشہ کی قیمت کو سمجھتا وہ سمجھتا کہ دیش کو آگے لے جانے کے لئے شکشہ کتنی جروری ہے وہ ساٹھ ہزار سرکاری سکول بند نہیں کرتے وہ چھے لاکھ نئے سرکاری سکول کھولتے آزادی کے بعد پچتر سال ہو گئے آج تک دیش کے سرکاری سکولوں کا انساروں نے ملکے بٹھا بٹھا دیا گریب اپنے بچوں کو مجبوری میں سرکاری سکولوں میں بھیجتے ہیں پچتر سال کے بعد اوپر والے نے ایک شخص کو بھیجا منیس سے سو دیا اس نے دیش کے سرکاری دلی کے سرکاری سکولوں کا کائا کلپ کر دیا آپ جا کے دیکھو ابھی میں چار دن پہلے ایک نیا سکول دلی کا ڈی پی ایس موڈن سکول وسند ویلی جی ڈی کو انکہ کو پیچھے چھوڑتے ہیں آج ہمارے ڈلی کے سرکاری سکول ہیں اتنا شاندار سکول اتنے شاندار سرکاری سکول اتنا ہمارے بچے گریبوں کے رکشے والے کے مجدور کے بچے آج ڈاکٹر انجینئر وکیل بن رہے ہیں ایسا شخص جس نے دیش کے کروڑوں کروڑوں بچوں کے من میں ان کے ماں باپ کے من میں ایک ایک امید پیدا کی کہ ہمارے بچوں کو بھی اچھے شکشہ مل سکتی ہے انہوں تو ایک رکشنگالے کا بچہ سوچتا تھا میرا بیٹا بھی رکشہ چلا لے گا مجدور کا بچہ سوچتا تھا میرا بیٹا بھی اب مجدور بنے گا بڑھاؤ کے اب یہ سپنا دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے امیر بنیں گے ایسے شخص کو پردان منتری جی نے جیل میں ڈال دیا کوئی اگر پڑے لکھے پردان منتری ہوتے تو میرے کو فون کرتے کہتے ہیں ارمین جی پارٹی باجی چھوڑو آپ یہ ملیسی صدیہ کو میرے کو دے دو میں اس کو دیش کا شکشہ منتری بناوں گا بولتے کی نہیں بولتے انہوں نے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا بتاؤ میرے کو بڑی تکلیف ہوئی منی سے صدیہ کے لیے نہیں منی سے صدیہ تو بھگت سنگھ ہے جان لے لے اس کی پاسی پہ چڑھا دو خوشی خوشی دیش کے لیے پاسی پہ چڑھ جائے گا مجھے دیش کے لیے چنتا ہوئی کہ اتنے اچھے شخص کو انہوں نے اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیا ہمارے دیش میں کرونا ہوا پردان منتری جی کہتے ہیں سارے مل کے دیش والسی تالی 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 بجاؤں اس سے کرونا بھاگ جاتا بھاگا کرونا ایک دن کئی سارے ویجانک بیٹھے تھے ان ویجانکوں کو پردان منتری جی بھاشن دے رہے تھے بولے کہ گندی نالی میں سے جو بدبو آتی ہے اس میں جو جھاگ نکلتے ہیں نا گندی نالی میں کیچڑ میں سے بولے اس میں سے وہ جو گیس نکلتی ہے اس میں سے چائے بناو تو یار سارے گیس کا سیلنڈر چھوڑ کے گندی نالی میں سے یہ کیا ہے ایسی باتیں کرتے ہیں پردان منتری جی ایک دن بولے یہ جو بارش آتی ہے بارش میں بادل ہو جاتے ہیں بادلوں کے ٹائم پہ ہمیں آکرمن کرنا چیئے دوسرے دیش پہ اس میں رادار میں پکڑا نہیں جاتا وہ میں دیکھ رہا تھا سارے مجاک اڑا رہتے ہوں گا اگر آج ہمارا پردان منتری پڑے لکھے ہوتے تو اس قسم کی بیتو کی باتیں نہیں کرتے جس سے دیشکن دیش کا سر جھک جاتا ہے ان باتوں سے اس سے بڑی بات یہ ہے میرے کو ڈر لگتا ہے جو ابھی ابھی مان صاحب نے کہا بڑی امپورٹنٹ بات کئی جب فائلیں آتی ہیں ان کو آدھے بار اگر آدمی پڑھا لکھا نہ ہو آج governance اتنی complicated ہو چکی ہے سرگار اتنی complicated ہو چکی اگر آدمی پڑھا لکھا نہ ہو آدھی باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ افسر میرے سے کہاں سائن کرا رہے ہیں میرے کو ڈر اس بات کا لگتا ہے چنتہ مجھے میرے دیش کے بارے میں ہوتی ہے کہ میرے دیش کے پردان منتری اگر پڑے پڑے ہوئے نہیں ہیں تو روج بتانی کتنے نرنے لے رہے ہیں کتنے ڈیسیشن لے رہے ہیں وہ ڈیسیشن صحیح ہیں کی نہیں ہیں وہ نرنے صحیح ہیں کی نہیں ہیں وہ کون کروا رہا ہے ان سے کوئی بھی آ کے ان سے کچھ بھی لکھوا کے کچھ بھی لے جاتا ہے کوئی نوٹ بندی کروا دیتا ہے کوئی تھانی تھانی بجوا دیتا ہے کوئی کسانوں کے قانون بجوا دیتا ہے کوئی کچھ کروا دیتا ہے کوئی کچھ کروا دیتا ہے ہمارے دیش جاک آ رہا ہے ہمارا دیش در لگتا ہے اس لئے آج میں سارے دیشواسیوں کے سامنے پرشن چھوڑتے جانا چاہاں کیا 21 صدی کے بھارت بھارت کا نرمان کرنے کے لیے پڑے لکھے بردھان منطری کی ضرورت ہے کیا ایک کم پڑے لکھے بردھان منطری 21 صدی کے بھارت کا نرمان کر سکتے ہیں یہ ہم سب لوگوں کو مل کے سوچنے کی ضرورت ہے تو دیکھا آپ نے کہ کچھوال نے کس طریقے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ موڈی کو نشانہ بنایا ہے موڈی سرکار کو نشانہ بنایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے کی کارروہ ہی چل رہی ہے اور سرکار کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی کو لے کر کے یہ غصہ ہے اور اب تو اروند کشریوال راہول گاندھی کے مام نے بھی بول رہے ہیں اپوزیشن کے دوسری پارٹیوں کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے لہذا اب تو میدان میں آنا ہوگا اور کھل کر بولنا ہوگا شکریہ موسیقی موسیقی